بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے ولیوں کی قبور ان کی آرام گاہیں ان کے اثار ہمیشہ سے ہی تشنگان سکون کے لیے وہ جو دنیا کی مسائب مشکلات اور پرشانیوں میں گھرے ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ کے ولیوں کی قبور اور ان کے اثار ہمیشہ سے ہی ان کے دلوں کی ایک سکون کا باعث ہوا کرتے ہیں ان کے دلوں کے چین کا باعث ہوا کرتے ہیں اور انہی میں سے ایک سیون شریف میں حضرت سخی لال شہباز کلندر حضرت عثمان مروندی جب بھی یہاں پر آنے کی سعادت حاصل ہوا کرتی ہے ایک خاص قسم کا روحانی کیف اور روحانی سکون حاصل ہوتا ہے اور جیسے ہی یہاں پر قدم اٹھتے ہیں یہاں کے لیے اور جب یہاں پر قدم پہنچتے ہیں تو ایک لمحے میں کتنے ہی افراد کی خیالات دن میں آجاتے ہیں کہ جو اپنی مشکلات اور اپنی پرشانیوں کے سلسلے میں اپنی دعاوں کے سلسلے میں التماس دعا کہتے رہتے ہیں تو میں یہاں ہر اس کے لیے کہ جو کسی بھی نویت کی مشکل اور پرشانی کا شکار ہے چاہے اس کا تعلق اس کے صحت سے ہے اس کی روزی سے ہے اس کے رسک سے ہے اس کے دنیا کے جس بھی معاملات کے حوالے سے اس کی پرشانی ہیں میں یہاں پر دعا کرتا ہوں خدا کے حضور کہ خدا بند عالم اس کی تمام مشکلات و پرشانیوں کو دور فرمائے اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ حضرت سخیلال شاہباز کلندر ان کے مزار کی سلامتی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح یہاں کے ظاہرین کی سلامتی کی دعا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ جو جو ظاہرین کرام یہاں پر دور دور سے چل کر آتے ہیں دور دور سے سفر تہہ کر کے آتے ہیں اور بڑی دور سے اپنے دلوں کی آس لے کر یہاں پر آتے ہیں میری یہ دعا ہے کہ خدا بند عالم ہر اس کی دعا کو پورا فرمائے اور خدا بند عالم ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں کی سعادتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو آخرت میں محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائے اور دنیا میں ہمیں اس انداز میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم محمد و آل محمد کے سامنے سرخروح ہو سکیں اور ان کی بارگاہ میں ہم ان کو رازی کر سکیں ان کو خوشنود کر سکیں اور بالخصوص اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کو ہر لمحہ امراضی رکھ سکیں خوشنود رکھ سکیں بیاک زہرہ و بیہا و بالیہا و بنیہا ربنا تقبل منا انکا تستمیر علیم اللہم سلیلہ محمد و حلی محمد و عجل فراجہ ہو